دوستو میں فراز ملیک چھوٹا سا ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت اتراکھن اور حیماچل پردیش کی پہاڑوں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں بارش ایسی ہوئی ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگ اتراکھن اور حیماچل پردیش والوں کے لئے دعا کریں اللہ ان کی حفاظت کرے کیونکہ بارش نے حالات ایسے کر دیئے ہیں کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوگ بھی پہاڑوں پر جانے کا سوچ رہے ہیں شملا ہیماچل وغیرہ جاتے ہیں کلو منالی اتراکھن میں بھی کافی سارے لوگ جاتے ہیں پہاڑوں پر اگر جانے کا سوچ رہے ہیں کوئی پلان ہے آپ کا تو اس وقت تک کینسل کر دیں اس پلان کو کیونکہ بارش کے حالات ایسے ہیں کہ بارش لگاتار وہاں پر ہوتی جا رہی اور بار نے کیسا کہر مچا رکھا ہے ان پلانے علاقوں میں آپ لوگ تذبیروں میں دیکھ سکتے ہیں گھر کے گھر کیسے پانی میں بہ رہے ہیں ریل بی ٹریک گاڑیاں سب کو پانی نے بہا دیا ہے ہماچل پردیش سے اب تک تین بچوں سمیت اٹھارہ لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے جبکہ نو لوگ لا بتا بتا جا رہے ہیں سو کروڑ سے زیادہ کا یہاں پر لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے گھر تباہ ہو گئے ہیں گاڑیاں بہ گئی ہیں تو تقریبا سو کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہماچل پردیش میں ہو گیا ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اترہ کھنٹ کے اندر بھی ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں حالانکہ یہاں پر موتو کا آکڑا زیادہ نہیں بڑا یہ گنیمت رہی یہاں پر دو تین موتو کی ہی خبر سامنے آئی ہے لیکن حالات یہاں پر بھی بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ سبھی لوگ دعا کریں اور ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں کیونکہ تصویروں میں آپ لوگ حالات دیکھ سکتے ہیں کیمپٹی فال کے تصویر دیکھئے کیا حالات ہے اس وقت کیمپٹی فال کے تو اس خبر کو خاص طور سے میں آپ کے سامنے اسی لئے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر جانے کا کوئی پلان بنا رہے ہیں تو بھائی اس وقت نہ جائیں کیونکہ حالات بارش سے بہت زیادہ خراب ہیں پہاڑی علاقوں کے وہاں کے لوگ اس وقت کس حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ تو صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں ہم سبھی لوگ ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے تو وہاں پر جانا ابھی بالکل کینسل کر دیں آپ سبھی لوگ اگر کوئی جانے کا پلان بنا رہا ہے